رب تعالیٰ نے بات مقام کیڑھا دیتا محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فروایا امتحان اسن بھیجے کامیاب تو تھی ہیں تائیں اپنی کامیابی دکھائی ہے اسن تے کوئی ایت مقام عطا کر لیتا ہے جو جتاں خلقت خدا دی ہو سی جتاں ہی کوئی بندہ ہو سی نبوت رسالت ساں ختم کر چھوڑی ہے دروازہ بند کر چھوڑے ہون قیامہ تک جتنی مخلوق آسی جتنے لوگ آسن صرف کلمہ تائیں رسول اللہ دا پڑ سن شریعت تائیں مصطفیٰ دی ہو سی طریقہ تائیں مصطفیٰ دی ہو سی اگر تو زہری دنیا تو لگا ویسے رب تعالیٰ نے فرمایا میں تری امت دیوچ اولیاء کاملین بھیجے ساں او بھی تائیں نبی دی شریعت کو اگو تے چلے سن ایتا تے کو اپنا مرتبہ تے مقام ملے ایس تو بھی ایسا تے کو زیادہ مرتبہ تے مقام عطا کی تے اوہ کیڑھا مقام تے مرتبہ ہے رب زلجلال نے فرمایا ہون جیرہ بندہ تائیں مصطفیٰ دی اتباع کرے سی تائیں مصطفیٰ دی حلقہ غلامی دی اندر آبے سی والی تائیں بہے کہ انہوں کو جنہ جا ٹکتہ دی اندر آبے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ لوگ پشتن جو تے کو مقام تے مرتبہ کیوں مل لائے انہوں کو تودہ ساڑے میں رب تعالیٰ نے پہلے امتحان بھیجائے میں امتحان ہی چک کامیاب تھی کیا رب تعالیٰ نے میں کوئی ازن عام عطا فرما دیتا ہے اس سے علیکار میرے دوستو رب تعالیٰ نے جے کو مقام دیتا اس کو پہلے ضرور امتحان دیتا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ نے اتنا مقام تے مرتبہ جو عطا کیتا پہلے انہوں دیتے امتحان آئے اس امتحان دیاں تو سنچاند میسانہ سماد فرماؤ حاجی ویند مدینہ شریف اور کون مدینہ کیڑھا مدینہ کیا شان ہو سی اس مدینہ دی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہیں عاشق پچھا کہیں کن ایڈ ساو سای مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے جیرے مدینہ تے مکہ دیکھا ہے وہ او گال میری ضرور غور دےنا سنو جنہاں نہیں ڈٹھا اپنے دل دندر ہی تمنا تا پیدا کرو چا رب تعالی جی میں انہا کو لکھائے جی میں مہربانی کر چا سا کوئی یار دا مدینہ لکھا چا مکہ تے مدینہ کتنی شان اللہ کتنا افضل ہے کہیں عاشق پچھا بیکن سہی ایڈ ساو مکہ افضل ہے یا یار دا مدینہ افضل ہے وہاں کہ میں کو بیا تو کوئی پتہ کون ہی بس ہیک گال ضرور یاد رکھے نا ہیک گال دا عقیدہ دلیچ ضرور رکھے نا فرمایا کیڑھا کی دا ہے فرمایا جی لے یار ہی مکہ دے اندر یار مکہ نے گلیاں دے اندر پھر دا ہاں مکہ نے گلیاں دے چکر لے دا ہاں مکہ دے اندر رہ دا ہاں مکہ دے اندر نماز پڑھ دا ہاں مکہ دے اندر اپنا صحابہ دنال ہوں دا ہاں اس سیٹے مکہ افضل ہے ہن یار ہجرت چکی تی ہے ہن یار مدینہ آگئے ہن مکہ دیکھو ہن سارا سونہ مدینہ افضل تھی گیا ہے کیا مدینہ میرے سنھے نبی فرمایا منظارہ قبری واجبت لہو شفاعتی میرے گنہگار امتی ہو پریشان نہ تھی بھئے کیوں پریشان نہ تھی ہو رب زل جلال نے نیکیانے بندے کو تا اوہ جنت اتا کرنی ہے اوہ جنت نیکیانے کو اپنی نیکیانی پہ جھانتو ملسی میں کجری شفاعت ملیے تھے میں شفاعت کرنی ہے میں تا شفاعتی تُساں گنہگاراں دی کرنی ہے میں تا شفاعتی تُحاری کرنی ہے اپنی امتی شفاعت کریں ساں والا پریشان نہ تھی وہ اگر تُساں میں کو جو نوے دیکھ سکے ہونے پریشان کیوں تھی نوے تُساں ہی کم کر سکسو رابطوں کو طاقت ریسی میری قبری انوار دی زیارت چکرائے میں مستفادی تُحاری واسے شفاعت واجب تھی ویسی جیرے بندے دیکھیں اچھا بات کوئی دلیچ اے نہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جائے میری قبری انوار دی زیارت کی تھی ہون تا قبری انوار دی انو انو بان گیا گمبت ہون تا بان گئی کمرہ ہون جرہ بندے اس کمرے دی زیارت کریں دے وہ ہون قبری انوار دی تا زیارت نہیں کریں دا میں کہے نا نا جی میں مستفا کریم دی قبری انوار کو رب تعالیٰ نے مقام تے مرتبہ تا کی تے جو اس حضور دی قبری انوار دی جرہ بندے زیارت کرے اون دے واسے مستفا دی شفاعت واجب دی گئی ہے بھا میں لکھائی محال بنا کھڑا میں جائے اس محال دی زیارت کی تھی رب تعالیٰ اون دے واسے شفاعت واجب فرما چھو رہے اے کوئی نہ سمجھے جو اسا حضور دی باس ایک کمرے کو دے کے آئے ہیں ساری تا دید قبری انوار دیتے نہیں پائے گئی جلے تو حضور دیوں چار دیواری کو دے کے آئے ہیں حضور دیوں کمرے کو دے کے آئے ہیں ساب سے گمبہ دے خضراء کو تُڑے کے آئے ہیں جتاں تُو وانکتے تھر دا ہاں ہیں درود و سلام پڑھ دا ہاں ہیں ایک بلی ہے اولیاء کاملین ہونے ہیں نہیں نادا مقام بہوں اچھا ہونے ہیں ایک ولی گیا مدینہ شریف ڈٹھو سے کو سون ہی بلی ودی چنگی مزار سون ہے رنگ آلی اس دلی چرادہ کیتا پاکستان دہا وہاں کیا ایمے ہے میں جلے واپس ویساں اس بلی کو نپی ویساں اپنے شاہر گھن ویساں چنگی ملی ہے اقیدہ دی گال لی ٹھکا حضور دینا صرف اقیدہ تساں گناہ گاراں دی نہیں جانوار تے چریند پریند پوری دنیا دی ہر شہر حضور دینا لی اتنی اقیدہ ترکھین دی سن بلی ویتا حضور دے روزے دے رامان علی ہے ہی نا اون بندے دلی چا سوچا میں اس بلی کو اپنے نال گھن ویساں اوہ دے جلے چاند دی بھارا میرے ونیان علیہ بچانہ میں گلے نا میں کوئی بلی نظر نہیں آ دی دی دھاں تے بلی میں کوئی نظر نہیں آ دی انہوں انہوں پھر داں کئی جھائیاں پھر یہاں تے ڈٹھاں بلی نظر نہیں یہ ہی گفائی میں گئیاں حضور دے روزہ انور تے درود و سلام پڑھن واسے تے کیا دی دھاں کہ بلی بیٹھے حضور دے روزہ انور دے نال یہ میں گرے آہ آہ ہزاری کریں دی بیٹھی ہے کہ میرے دی لی چاہے جو بلی میری شکیت کریں دی بیٹھی ہے اسی اور یقیناً اس شکیت کیتی بھی ہے وہاں کہا یا رسول اللہ توہارہ مدینہ ہوئے توہارے مدینہ دے شان ہوئے جتنا چوی گھنٹے فرشتے نازل دینا جتنا ہیک دفعہ ستیر ہزار فرشتہ آئے قیامہ تک والا اس بندے اوہ فرشتے کو موقع نہیں ملنا جو وان کے توہارے روزہ انور دے مدینہ دی ایشان ہے جے رہا بندہ مدینہ ویندے مدینہ کو رب تعالی نے اتنا مقام تے مرتبہ عطا کیتے حاجی ویندے چال ہی دیمار واسدے جا ویندے وہی دیمار واسدے جہندہ وزہ ہوندے اوہ جے لے مدینہ آٹھی دیمارہ رہے داہ دیمارہ رہے بارہ رہے پندھرہ رہے ہون جے رہے حاجی بیٹھے وے ہون کرو دیلی تصور جے رہے تھاکو توہ آکا ٹیم لگ دا ہوسی کہ آج یہ ساں واپس وینڈے آج حضورتہ روزہ چھوڑ کے یہ ساں واپس وینڈے دس سرے دیل تے ملے کیا گزر دی اسی گھار تے کو بھاندے تے کو اپنے بال بچے پیارے لگ دیں اپنے خیش قبیلہ تے کو چنگا لگ دیں یقیناً تیرے دیلی چاندے کہ میں خیش قبیلہ وار دے مہا پیوں ماں وار دے مہا اپنی اولاد قربان کر دے مہا اپنے جہداداں قربان کر دے مہا صرف ہی جار دے مدینے دے اندر رہے من جہا جار دے شہر دے اندر رہے من جہا جنہاں تُو اتنی فریاد کرنے تھوڑے دی بھارا رامن واسدے والا کرد دیلی تصور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہو جنہاں دا یمنہ مدینے دے اندر ہوئے انہاں دا لڑکپن مدینے دے اندر ہوئے انہاں دی جوانی مدینے دے گلیاں گزری ہوئے او چوی گھنٹے اٹھ دے باندے مدینے دے گلیاں دے اندر ہوئے مدینے دے گلیاں دے اندر کھیت دے ہوئے مدینے دے گلیاں دے اندر انہاں دا گھومر پھران ہوئے آئی ڈسا جلے او امام حسین مدینہ چھوڑے دا پیوسی انہاں دے دیلتے کیا گزری ہوئے انہاں دے دیلتے کتنی پریشانی ہوئے کیا پریشانی دا عالم ہوئے لیکن دین دی خاطر فرمایا میرے محبوب دے غلامو اگر میں کوئی نانے دے شہر بھی چھوڑنا پہ گیا میں نانے دے شہر تا چھوڑے ساں لیکن جزیدیہ دی بیعت بھی نہ کرے ساں اور دین کوئی ایجا رنگ لاڑے ساں قیامہ تاکہ حسین دے نہ رہے ویسی نالدین دا بھی نہ رہے ویسی میرے دوستو مدینہ او شہر ہے میرے سونے نبی فرمایا حدیثیں برک میں پڑھی یہ منزارہ کبری جس بندے نے میری کبری انوار دی زیارت کی تی ہونے دینی چھ خیال آن دے اتھا کئی بندے کھنے تساں سمجھ بنجو کئی بندے کھنے حضور دی روزے اتھر دے نال انہوں انہوں نے دی ڈیوٹی ہے جیرہ بندہ ونجے جالی کو چمان دسو کرنا چمان دے دن جیرے حاجی بیٹھ رہے چلو تساں میں گروسو اتھا کو جالی چمان دے دن یاو ہک یہی گال کرنے حاجی بیدد حاجی بیدد حاجی شرک تساں کو نہ چمو اور چمان میں نیڑیں دے دسو جرہ بندہ اتھاں کھڑے اون زیارت تک کرنے کھڑے اون دے باست شفاعت واجب تھا یہ میں کہ نانا اون دے باست شفاعت واجب کون ہی تھا جیرے بندے دی ڈیوٹی ہووے میں اکساں اون دے کلتا بد قسمت کوئی ہے بھی کونیا حضور فرماویں جائے میری مروزے دی جالی کو چمیا اور جائے میری قبر انور دے زیارت کی تھی میں تیرے کوئی پوچھ جان جتنا حضور فرماویں میری قبر انور دے زیارت کرو او انو انو کھڑے ہوویں بھئی بد قسمتی کیری تھی سکتے جو انہ دے ڈیوٹی چوی گھنٹے اتھائیں ہووے نہ آپ چومیں تے نہ تیکو میں کو چومیں میں کہ بد قسمتی ہے والتو ایک سے جو حدیث دا مطلب کیا ہے میں کہ حدیث دا مطلب اے ہے دیل دے اندر ہووے سچا ایمان دیل دے اندر ہووے مصطفیٰ دی سچی عقیدت دیل دے اندر ہووے سچا مصطفیٰ دنال پیار ہووے والتو حضور دے قبر انور دی زیارت نہیں کر سگیا اسے محل دی زیارت کر کے واپس آوان واتوی مصطفیٰ دی صفات تیرے میرے واسے واجب تھی گئی ہے اے مقام تے مرتبہ او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سجدے لے اندر تشریف گھن گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے مصطفیٰ کریم دی کانڈ مباراہ دیو تے سوار تھی گئے کانڈ مباراہ دیو تے چھوٹے بچے جی میں آدھا تھو دیئے اچھا اس تو ہی گال سابے تھی نیے میری گال تو وجلہ سنو کداہوی مسیدی جوانیو نا چھوٹیاں بالاں کو گھن کے گائے کرو کیوں قرآن پاک دے اندر ہے کوو انفرساکم واہلیکن نارا تو ساوی جہنم کن بچو اپنی اولاد کو تے آمان علی نسل کو بھی جہنم کن بچاؤ اون اصلا جہنم کن کی میں بچاؤ تے اپنی اولاد نسل کو بچاؤ مصطفیٰ کریم فرمایا ترائے چیزیں اندرال محبت کیتی کرو میں پہلے تو اکوڑے سایا ہائی ترائے چیزیں اندرال محبت تے الفت کیتی کرو پہلی پہلی احبہ نبیشی کم اپنے نبیدنال پیار کیتا کرو او پیار کیمے ہو سی اون اصارے چو کیرہ بندے جی رہا کہ میں گھار وینا مسیح تی چو نماز پڑھ وینا نماز پل فارغ تی کے گھار ون کے بانا تے میں ہزار دفعہ تصویح مصطفیٰ کریم دی گھار بائے کہ منجے تے پڑھ دا کوئی بندے ایناک سیدلا ماشاء اللہ کوئی بندے جی رہا کہ میں اتھا آنا جی لے گھڑوں پٹکا گھار پیار آن دے میں اتھا آنا پٹکا سیر تے رکھ کے آنا نماز پڑھ دا تے واتو کو لحاظ اٹھے نا جی لے اتھا نماز پڑھا نانا تے حضور تے جاتے درود و سلام پڑھ دا جی لے گھار وینا تے پڑھ دا وال جی لے گھار ون کے نائے پڑھ دا چھوٹے بچے تیرے گھار ہونن وال جی لے تو مسیح تی چنال گھن کے آسے جی لے تو سیر دیو تے رکھے سے پٹکا او آسی اببا اے میرا چاچا نانا ماما تے میرا بھیرا اے جو پٹکا بدھی میں دے اس دن در کوئی برکت ہو سی او چھوٹا بال او پٹکے دے تو تے عمل کرے سی وال تو نماز آ کے پڑھ سیں او چھوٹا بچہ تیرے نال او کو نا دیو سی نماز او میں پڑھ سی تے کو دہک کے پڑھ سی مصفیٰ کریم کئی صحابہ کو امیں نال کھڑا کے نماز سکھائی آپ ہی نماز پڑھ دیا اور اپنے صحابہ کو نماز سکھیں دے نمی او نماز پڑھو اے چھوٹا بچہ تے آ کے نماز پڑھ سی جنہا تو مصفیٰ کریم دے ذات درود و سلام پڑھ سیں او چھوٹے بال دے ذہن ہی چاہ سی اے اببا کوئی لاؤس سا پڑھ دا بیٹھے او کو اے پتہ نالک سی کیوں پڑھ دا بیٹھے او وہ لاؤس پکا گھن سی جنہا ودہ تیا سی او کو مطلب پتہ لگوے سی اے مصفیٰ کریم دے ذات درود و سلام ہے جوان تھی گیا تودی اولاد تھی یہی اپنے اولاد کو گھینہ سی اے طریقہ او سکھے سی قیامہ تک مصفیٰ کریم فرمائے سلسلہ جاری رہے سی جتنا اولاد آسین جتنا نصر آسین رب ترہ سارے ہیں تو جہنم کلونا کو نجات عطا فرمائے سی میں گال شڑی حضور علیہ السلام سجدے دے اندر تشریف گھن گئے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے مصفیٰ کریم دی کنڈ مبارک دیو تے سوار تھی گئے ہون مصفیٰ کریم علیہ السلام واسطے لو کم ہن یا سجدے کو لمبا کریں یا ترہیدہ فجنی اصلا پڑھ دیں تسبیح سننا دیرئیے اے تسبیح پڑھ کے حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک اپنی زمین مبارک تو چامن والندن الحکم تھیویا یا حضور علیہ السلام تسبیح لمبی کریں یا اپنا سر مبارک کو تو چامن دوجھے سجدے واسے یا قیام واسے یا قادے واسے چامن آپ جیری حالتی شیحان والہی کام تھیویا سیدنا امام علی مقام آپ دی کنڈ مبارک توں تلے تشریف گھنا میں نہا ممکن نہیں تھی سکتا یا آپ کو کوئی سٹھ لگ منیہ کوئی تکلیف آونیہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارا حبیب نوازہ تائم مصفادہ ہووے اولاد تائم مصفادی ہووے آج حکم میں رب پیا ارشاد فرمینا اے امام حسین تیری کنڈ مبارک دیو تے سوار ہے جی میں تصویح ترے دفعہ پڑھیں دی ہے آج اے امام علی مقام تیری کنڈ مبارک جتنے تک تیری کنڈ مبارک تے بیٹھے تیا آج ترے تنیب ہمیں تے کون ترے لکھ ترے کروڑ دفعہ تصویح پڑھنی پائے سجدے دے اندر تصویح پڑھ پیا میرے امام علی مقام کو کوئی تکلیف نہ آوے رب تعالیٰ نے ایسا کو در شنیتا حکم ارشاد فرمایا کہ جی میں میں رب اپنے امام علی مقام دنال اپنے محبوب دن نواز دنال پیار کرےنا اس لکھارون دنال توہارے ہوتے پیار کرنا ضروری والا میرے سونے نبی فرمایا اللہ اے امام علی مقام میری دھیدہ پترے اے میرا پترے میں امام علی مقام ای اے میری دھیدہ پترے میرا پتر ہے جی رہا بندہ اس دنال بغض رکھیں دے میں مصطفیہ بھی اس دنال بغض رکھیں نا اللہ جرہ میری امام علی مقام دنال بغض رکھیں دے میں مصطفا بھی ہوں دن البغز جتے قابل کرنا تو خدا بھی ہوں بندن البغز کر لے رب تعالیٰ نے مصطفا کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے پیارا حبیب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تیری کانڈ مبارک دیوتے سوار ہوئے تیری کانڈ مبارک دیوتے ہوئے والمہربانی کر اپنے سجدے کو تیوالت لے سجدے کو طویل کر لے سجدے کو لمبا کر لے مصطفا کریم علیہ السلام نے اسے سجدے دے اندر ستر مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا والم امام حسین آپ دی کانڈ مبارک کو آپ پے خود لہے کے تلے تشریف گینے تھے وقت میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجدے تو سر چایا ایک دفعہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں کو مقام تے مرتبہ کیوں ملے مصطفا کریم دے نباسہ ہن جو مصطفا کریم علیہ السلام آپنی زبان حضرت سیدنا امام علی مقام کو چسرین دے ہن اور انہوں دی زبان خود چسرین دے ہن انہوں کو اتنا مقام ملے آپ نے اپنے گردن مبارک دوتے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھایا ہوئے جی میں عموماً ڈاڈا میں تقریباً ڈاڈے کو ڈٹھے یعنی ڈاڈا ہی میں کریں دے یا شاید کوئی بھی یہ کریں دا ہوسی ڈاڈا ہوں دے وہ اپنے پوترے کو چھئی ود رہا دے موڑھے دے ہوتے انہوں دعائیں لتاں اگو لگ دیاں ہوتھاں چو نپی ودہ ہوں دے یا ہوتھاں چو نینے پیندہ ہوں دے کتھا ہوں ہاتھ پاتی ودہ ہوں دے او چھوٹا بچہ یا سیرتے ہاتھ رکھے سی یا ڈاڈے دے موڑھے چو ہوں پٹکے چو نپی ودہ ہوں سی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے کتنا مقام تے مرتبہ عطا کی تے جو سواری مصطفا کریم علیہ السلام ہوئے آپ دے کندھیا مبارک دے امام علی مقام سوار ہوئے ہی کا حد دے اندر آپ علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام دے سڑی پاسے سڑی پاسے لے وال مبارک ہاتھ ہیچ پکڑے ہوئے ہن خبے پاسے لے انہوں پکڑے ہوئے ہن تے صحابہ دیٹھا تو انہیں کھا یا رسول اللہ کیلی چنگی سواری ہے میرے مصطفا کریم فرمایا سواری دیگار باد ہیچ کرائے پہلے سوار دی تعریف کرو جو سوار کہنا چلنا ہے بھی او سوار کون ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اے مقام تے مرتبہ ہے آپ دی پیدیش مدینے چھ آپ دے رامن مدینے دے اندر خامن مدینے دے اندر آپ دے رہن سین مدینے دے اندر ہوئے مدینے دے گلیاں دے اندر ہوئے آپ کو جنہ اپنا نانے دے روزہ مبارک چھوڑنا پہ گیا عرض کیتی اے میرا نانا جان توہارے دین دی خاطر اگر میں نواسہ رسول کو اگر مدینہ چھوڑنا پہ گیا اتنی شان علی مدینہ ہوئے اتنی شان و شوقت علی مدینہ ہوئے اللہ جنت رہے باب خادم کو ایک شیر پڑ دہا دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوے کعبہ لے گئے پھر دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوے جانا لے گیا اساں تا دل کو گھن گئے ایسے آ تے کو مکے گھن جلوں تے کو کعبہ بیت اللہ نکھا آؤں تے کو کعبہ تا حج کر آؤں تے کو خدا دا کعبہ نکھا آؤں ابراہیم جرہ کعبہ بنائے تے کو اوہ لکھا آؤں جتا خدا دی خلقت سجدہ کریں تے کو خدا دا شہر دی اوہ تے کو جھا دکھا آؤں اوہ تے کو مقام دکھا آؤں جتا ساری روح زمین تا کعبہ ہے ساری خلقت جتنے مسلمان ہیں جہیں دو موں کر کے نماز پڑھ دیں جہیں دو سجدہ کریں سجدہ حقیقی رب کو کریں اور کعبہ بیت اللہ دو موں کر کے سجدہ کریں اسا تا دل کو گھن گئے ایسے آتے کو کعبہ دکھا آؤں جلے اساں کعبہ تو گھن گئے ہیں دل آکے یارہ کعبہ تا دکھا رہی ہون بات ایک میری بھی مانچا جرہائیں کعبہ دا کعبہ والمے کو کعبہ بھی ہون دکھا رہے فرمایا اے کعبہ تا خدا دا گھر ہے اے تا تائمے کو دکھا رہیتے ہون جرہائیں کعبہ دا کعبہ ہے کعبہ دا کعبہ کون ہے فرمایا اے مصطفا کریم دا شہر ہے اے مدینہ ہے اے مدینہ دیا گلیاں ہن اے مدینہ شہر ہے اے مکہ کو چھوڑے اے مدینہ دا لگا وان اس وجہاں توں فکہ دے اندر ہے اگر حاجی حاج تے بنجے حضور دے مدینہ دے اندر نمہ نیوزہ حاج قبول کونی حاجی حاج تے بنجے صفا مروہ تے بنجے جبل اہت تے بنجے جتاں جتاں حاجی گین اے نو جہیاں ساریاں دیکھاوے قربانی کر کے آوے نفلی پڑھ کے آوے غارے ہراں دیکھاوے غارے سور دیکھ کے آوے لیکن میرے مصطفا کریم دا شہر نہ دیکھے ہوں دا حاج قبول کونی اگر کوئی بندہ سارے کام بھی کر کے آیا ہے وہاں تا حاج دی تکمیل چاہ دے کہ میرا حاج قبول تھی منجے والا مصطفا کریم دے شہر دے اندر آونا پوسی اور آسی اون بندہ جس دے دل دے اندر مصطفا دی محبت ہو سی جس دے دل دے اندر خدا نے مصطفا کریم دی محبت رکھی ہو سی دلوں سچا پیار مصطفا دنال کرے دا ہوسی مصطفا دے شہر آوے سی والا اتھائیں آدھا کر widow مصطفا جان رحمت پی لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پی لاکھوں سلام مصطفا کریم دے شہر دے اندر آسی مصطفا دے روزہ ریکھ سی اُتھا ہی کھڑ کے دوئیں مگ سی اُتھا ہی کھڑ کے التجامہ کرے سی وقت اُن دا حاج بھی قبول تھی ویسی اُن دا عمرہ بھی رب تعالیٰ قبول فرما چھوڑے سی حضرت خاجہ عبداللہ عال پیر معروف پیر بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خلفات نہ لگئے مدینہ شریف حاجتے گئے حاجتہ کارگیتوں نے حال دیمارہ رانیا پیان اپنے خلفاء کو فرمائے ہونے بھائی ہونے ایمے کروں او واپس مدینہ جو لوں اُنا کے حالے تا دیمارہ رانیا پائن حالے ٹیم راندھا پائے اُس سے ٹیم جہاز آتے بینی ہن یا بحری جہاز ہن اُسا کو کیویں ہونے نہیں سکدے اَسا کیویں بینی سکدے ہیں مہربانی چا کرو جلے ٹیم تھی ویسی وطوے سو آپ فرمائے دیں میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کیتی ہے میں حضور علیہ السلام دے کونوں اجازت منگیے میں کو حضور علیہ السلام نے اجازت لے دیتی ہے اَسا حضور علیہ السلام دے روزہ انور دے زیارت کر گی دی حضور اجازت لے دی نہیں ہے بھائی ہونے ہونے واپس سل دے پائیں ہیں اے اوشاکان دا مقام ہے کہ زیارت کرن وینن مدینہ شریف دی زیارت کر گھن دن والمصطفیٰ کریم خود انہ کو ازن عام دے دن انہ کو اجازت لے دن ہونے تاں کو اجازت دے تو سنبانچ سکتے اور روزہ اقدس لے کھن گائے ہن کعبہ بیت اللہ لے کھن گائے ہن انہا حج کیتے ہیں انہا عمرہ کیتے ہیں مصطفیٰ کریم دے روزہ انور دی جو زیارت کیتے ہیں مصطفیٰ کریم انہ کو اجازت عطا فرما چھوڑیے میرے دوستو اور بندے کو دل دے اندر اے سچی عقیدت رکھنی چاہی دی ہے کہ اللہ سا کو حضور دا شکر کیتا کرو جو اللہ تعالی نے سا کو محبوب دا غلام بنایا ہے محبوب دا امتی بنایا ہے اور محبوب دے سا کو غلامہ دے اندر اللہ تعالی نے شامل کیتے ہیں کیوں شامل کیتے ہیں جو رب تعالی نے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام تے مرتبہ عطا کیتا ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ موسیٰ قریم کو بھی رب تعالی نے مقام دیتا موسیٰ قریم کا اللہ ایتائیں جو آپنا رب ہمنا مصفیٰ دی وجہاں تو کیتے اور تو رب خود فرمینے لولا محمد و امتو ہو لما اظہرت ربو بھی جاتا اگر میں مصفیٰ کریم کن دے اندھی امت کو پیدا نہ کریں دا میں تو آپنا رب ہمنا ہی ظہر نہ کریں دا رب زلجلال خود فرمایا کن تو کنزن مخفیان میں تو لکیو یا خزانہ میکتا کوئی بھی نہیں جاند دا میں کہ کوئی بندہ ہوئے جاری میری سنجان کرے میرے دوستو رب تعالیٰ موسیٰ کریم فرمایا ربا یہ اتنے شانت ہیں مصفیٰ کریم کن دے اندھی امت کو اتا کیتے ہیں واتحک مہربانی چکر اوہ امت میں موسیٰ کریم کو اتا چکر رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرا کلیمہ اوہ میں امت آخری نبی واسے رکھ چھوڑی اپنے یار واسے مقرر کر چھوڑی ہے موسیٰ کریم تھی جنہ کوہ تور دے کھڑ کے التجامہ کریں دا ربا جی مہربانی کی کارچا اوہ امت میں کو نہیں ویڈی تھی چلو ایوے تا کارچا میں کو ہی ہوں اپنے یار دا امتی بنا چا آئی تو تمہیں کیوں خوش نصیب نہ ہوں جو موسیٰ کریم منگ دا کھڑا ربا میں کوئی امتی بنا چاہتے امت تا کارچا ساکو بین منگے رب تعالیٰ نے محبوب اپنا اتا کیتے والا اسا گناہ گارہ کو اپنے یار دا امتی بنایا ہے گال چھڑی و دی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دی آپ نے جنا محبوب علیہ السلام دے روزہ اکدس کو چھوڑا دا ارادہ کیتا اور روزہ کل چھوڑا دے باستے بندے کو دل بدھنا چاہی دائیں اور دل نہیں منیندہ بندہ ساری دنیا قربان کارچھوڑے ہا مصطفیٰ کریم دا شہر نہ چھوڑے ہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ کون مدینہ ہجرت کر کے آئے کئی صحابہان جنہ دہ گھر مکہ دے اندر خیش قبیلہ مکہ دے اندر اقربان سارے اتھائیں مدینہ دے اندر ہاں مکہ دے اندر ہاں سارے راندھے اتھائیں ہاں مکہ دیا سرداریہ میں انہاں کڑھاں لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ تشریف گھن کے آئے ہیں انہاں کو مصطفیٰ کریم دنال اتنا پیار ہاں اتنی سچی پکی محبت ہے ہی انہاں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خاطر مکہ چھوڑ دیتا تے مدینہ کو پسند فرمایا مدینہ دے تشریف گھن رہے ہیں میرے دوستو رب تعالیٰ نے فرمایا تُسا مدینہ ونیر دی التجا کرو وَتْ رَبْ تعالیٰ دَا اے وی ہی محربانی اور فضل ہے رب تعالیٰ جی میں دولت اطاع کریں دے یا غریبہ کو رب تعالیٰ مدینہ شریف لی کھین دے کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا میں جس بندے کو جتنا مقام دے سا انہوں دے تے اتنا امتحان آسی رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمانو اے ایمان علیو جی مولا ہون تُسا خوش نہ تھی وہ جو تُسا کلمہ پڑ گی دے بس تُسا پکے سچے مومن بن گئے وے پکے سچے مسلمان بن گئے وے ہون تُسا آزاد رہ سو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں ایمیں نہ کرو تُسا آزاد نہیں رہمنا ہون تُسا کلمہ پڑ چھوڑے ہون تُسا مومن اور مسلمان تھی گئے وے ہون جنہا تُسا مقام تے مرتبہ مل سی توہارے تے کئی تکلیفوں آسن توہارے تے کئی مصیبتوں آسن کہیں ولے توہارے تے مصیبت دے گاج کرتے دی کھڑی ہو سی کہیں ولے مصیبت دے بدل آکے گریسن کہیں ولے تُسا کئی حال ہی چھو سو کہیں ولے تُسا کل کھان ون پیمر دی کشے نہ ہو سی کہیں ولے تُسا کل پامر دی کشے نہ ہو سی ہی پاسو تُسا سرداری ہو سی وال جنہا تُسا کفن دے گا دی با سے پورا کپڑا ہی نہ تھی سی وال تو کفن بھی درختان دے پتریں دے گا لیتا ہوئے سی توسا خوش نہ تھی وہ توہارے تے ترہ ترہ دے امتحان آسن توہارے تے مصیبت آسن توہارے تے ازمیش آسن جنہا تُسا عزمیش دے بھی چون کامیاب تھی وے سو مصیبت دے بھی چون کامیاب تھی وے سو امتحانی چون پاس تھی وے سو وقت میں رب تعالیٰ تھا کو اپنا مقام تے مرتبہ تا فرمارے سام عاشقہ کے اللہ مصیبتان تے اصہ برداشت کرے سو تکلیفان تے اصہ برداشت کرے سو اگر بھاد چیخش ونینا پوسیتے اصہ لگے وے سو مچھلی تے پیٹ جوئینا پوسیتے اصہ لگے وے سو جنت کو چھوڑتے زمین چاونہ پوسیتے اصہ لگے وے سو اتنے تکلیفان برداشت کرے سو کہا تے سالی آوے سی تے خیر برداشت کرے سو اگر جنگ ہو سی مہرمزان تا مہینہ ہو سی مصطفیٰ دنال جنگ بھی لڑ سو روزہ بھی رکھے سو نمازہ بھی پڑ سو اگر یار تا مدینہ چھوڑنا پوسی یار تا مدینہ چھوڑے سو یار تا شہر کو چھوڑے سو اتنے تکلیفان برداشت کرے سو ربہ مسیبتان تا سارے تے حسن تکلیفان سارے تے حسن امتحان تا سارے تے حسن ربہوں لے توں کتنہ ہو سین رب زلجلال نے فرمائے جی اگر میر خدا توہر نال نہ ہوا توسا اتنے مسیبتان تا سبر کروئے نہیں بھی سکتے توسا مسیبت مصیبت کو برداشت نہیں بھی کر سکتے توسا برداشت کیوں کرے سو رب تعالیٰ نے کو خود فرماری تا ان اللہ ہم سابرین میں خدا سبر کرانا لے دنال ہو سا رب تعالیٰ نے فرمائے جی لے مسیبت آوے توسا جزا فضا نہیں کرنی آپ نے سیرچ مٹی نہیں سٹنی جہنہ لے کر آپ نے گربان کو نہیں پھاننا رباوات چکروں رب تعالیٰ نے فرمائے اس سعینو بے سبرے توسا میں رب کو لو مدد مانگائے تے سبر کرن روے میری مسیبت دیوتے سبر کرنا توہارا کامے وہ سبر دیوتے اجر رونا میں خدا دا کام ہے بیا رب تعالیٰ نے رسایا میرے محبوب دے غلامو توہارے دیوتے کوئی تقریف آوانیے کوئی مسیبت آوانیے اچھا والمسیبت تے تقریف جانا کئی کس مہین حضرت رابیہ بسری تے زمانہ ہے ہی ایک بندہ ودہ سیر دیوتے پٹی بدھی ودے رابیہ بسری تے جو سامنے لنگیا نا رابیہ بسری پوچھ گی دا اے بندے خدا کیا تھی سیر تے پٹی کیوں بدھی ودے کیا ہی بھی وہاں کہا آج میرا سیر دکھ دے میرے سیر کو داردے عموماً جی میں بڑھڑے بندے ہونے انہوں نے جو سیر کو دارد پووے پٹی چا بدھے سیر دوتے تو وہ بندہ ہی میں پٹی بدھی ودہ سیر دوتے رابیہ بسری پوچھا کیے ہی بھی وہاں کہ میرا سیر دکھ دے رابیہ بسری کو وجد آ گیا فرمایا رب تعالیٰ نے تے کوئی اتنی صیحت عطا کی تھی جیلے صیحت دا زمانہ گزرہا بھی میں تے کوئی قرآنہ ڈٹھا یا کہیں بندے تے کوئی قرآنہ ڈٹھا جو تُو پٹی سیر تے کھولی ودہ ہوں میں اور لوگاں جو اعلان کریں دے ودہ ہوں میں خوش تھی دے ودہ ہوں میں جو آج میں صحیح ہاں آج میں تندرست ہاں آج میں کوئی تکلیف کونی آج کوئی مسئبت کونی آج کوئی غم کونی آج میں غمہ کوئی آزاد ہاں پریشانہ کوئی آزاد ہاں آج کوئی تکلیف کونی لوگوں کو ڈسیں دا رہی ہوں میں جو آج میں آزاد ہوا تھا وہاں کے نئی کڑھا ہی میں لازہ نہیں گجرا وہاں کے اتنا لازہ نیوی گجرا کڑھا ہاں لوگوں کو نیوی دس آیا تھوڑی جی تکلیف جو رب تعالیٰ تے کو لیتی ہے صبر نیوی کی تا پٹی بات کے لوگوں کو ڈسیں نہیں میں کوئی تیرے ایمان دیتے حیرت آن دیئے تو کیجہ بندہ خدا تھی میں نے جلے رب صیحت رہنی شکر نہیں کریں دا عمر شکر کی تحویہ آج مسیبت ملی وی صبر کی تحویہ رب تیرے کوئی صبر دیتے کتنا عجر عطا فرماوے ہاں اے مقام ہے اور رابعہ بسری ایسا کو سبق لیتا تُساں تن درست ہی وے رب تا شکر ادا کرو اور خوش تھی وہ جو شکر ہے جو ساکو آج صیحت ملی ہو یہ شیخ سادی شرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت بزرگ گزرین آفرمین در میں ویدہ پیامی میں سفر تے میرے پیران دے اندر جتی کون ہے میں رب دی بارگاہ دے اندر گلہ شکوہ کو بتا کریں نا ہم رب آ تیرے اتنے خزانے ہی اتنے حرکیں کو خزانے لیتے نہیں کنہا کو اے دے خزانے لیتے نہیں جو لیتے نہیں چالی اٹھونا دی چابیاں چینن تے میں وی تیرے بندہ ہاں تیرے محبوب دا امت ہی ہاں میں کو ہی جتی وی نیوی نیتی جو میں اپنا پیران جتی پاما ہاں اتنی تکلیف اچھ وداں شیخ سادی صاحب فرمین دے میں رب دی بارگاہ دے اندر ایک دیل اچھ گلہ کرنے دا وداں شکوہ کرنے دا وداں ہی وینے وینے میں ایک مسید دے جبانی وڈاں کتھ وڈاں مسید دے اندر گیاں اور بزرگاں ساکو پہلے گال دے سیئے کونہ کے جنہ کوئی مسیبت یا تکلیف آونے ملکان دے خانہ دنم نے خدا دے گھاری چاونے تو ہاری مسیبت تے تکلیف ہی تے ہی حال تھی ویسی آپ فرمین دن میں مسید اچھ گیاں اتاں ڈی ٹیم ہی اگلی اگلی صف دے ویچ ایک بندہ بیٹھا ہے خدا دے شکر بیٹھا کرنے دے میں کے بھی ایک کیرہ بندہ تھی سکتے این ٹیم کو شکر بیٹھا کرنے دے کوئی بندہ ہی مسید اچھ گو نہیں میں اندھے نزدیک گیاں این ٹیم اندھے دعائیں پیر کونیاں اندھے کلام کیرہ بیٹھا کرنے دا اللہ میں تیری زادہ لکھ لکھ شکر ادا کرنے اور تیرا کتنا شکریہ آدھا کرنے مہربانی کی تیوی خیرے میں کو پیر نہیں نیدیتے وطوی تیرا میں شکر ادا کرنے خیرے رب تعالی تیرا وطوی میرے ہوتے فضل ہے تیری وطوی میرے ہوتے مہربانی ہے جو میں کو پیر نہیں نیدیتے آپ فرمین نے میرے دل دے اندر گار وان کے لگی میں کہہ ایک بندہ تھی کہ اللہ کو پیر ہی نیدیتے رب دا وطو شکر بیٹھا کرنے رب تعالی نے تی کو پیر ہی نیدیتے ہیں صیحت بھی نال دیتے ہیں وطو رب دی بارگاہ دے اندر گلہ کرنے آپ فرمین نے میرے گلہ دی لی چاہیا ہے میں تناہ دی توبہ کی دیئے اور لوگوں کو درس دیتے ہیں اگر وطو صیحت تاہوں نے رب دا شکر ادا کرائے اگر مصیبت آنے شکر بھی کرائے سبر بھی کرائے وطو رب تعالی تو سبر دیتے عجر بھی اطا کرائے سی اور ثبت ودہ عجر کرائے رب تعالی نے خود فرمایا جلے مصیبت دیتے تو سبر کرائے سی میں خدا تیرے نال ہو سا جلے مصیبت میں رب دے پاسو آسی تو اندھے تو جلے سبر کرائے سی وط میں تکو عجر بھی اطا کرائے سیا اور میں خدا تیرے نال ہو سا میں رب تیرے نال ہو سا تاہتا تکو مصیبت دو سبر تیسی تو عجر تو سبر کرائے سی وط میں مصفیٰ دی وجہاں تکو عجر تی عجر کیا تاہ رب تعالی نے فرمایا عجر تیری وستے اے ہو سی تی کو دنیا تے کہیں دا موتھاج نتھی مارے ساں آخرہ دندری کہیں تا موتھاج نتھی مارے ساں سارے بندے نفس و نفسی کریں دے کھڑے ہو ساں جیتنا سبر کی تاؤسی میں سبر دی وجہاں دو جنت اتا فرمائے ساں میری دوستو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساکو ہر مصیبت سبر کران دی توفیق اتا فرمائے ساکو ہر پریشانی تو اللہ تعالیٰ نجات اتا فرمائے یقینا سارے ساکو پریشانیاں اتنا نہیں آیا جنہیں پریشانیاں پہلے گزرین جتنیاں مصیبتوں پہلے گزرین بس اے دلی جو دعا کیتی کرو اللہ تو جنہیں حالی جو ساکو رکھیں وقت بھی ہر حالی تیرا سا شکر کرنے ہیں اور ہر حالی جو ہر ساہد ہوتے رب تعالیٰ دا شکریہ دا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ساکو این حالی جو رکھیں تو جنہیں این حالی جو دیکھ جنہیں تیرے کل پچھڑی حالی جو سی دو ٹیم دی روٹی کھا دیئے پوچھ ہوں دے کل جلے کل ہک ٹیم دی ہے جہیں ہک ٹیم دی کھا دیئے اندھے کل پوچھ جائیں پین کے گزارہ کیتے ہیں اندھے کل پوچھ جائیں پین کے گزارہ کیتے ہیں جرے فٹ پات پائے ہنو ٹکر بھی نہیں ہوندہ او یہ گلیاں سڑیاں شہیاں دے تھے وقت انہیں کال پوچھ جرے اے بھی نہیں کھا سکتے لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میں تو کوئی اتنی آسائش ہاں دیتے ہیں تو میرا شکریہ دا کی تکار رب تعالیٰ نے خود فرمایا تو میرا شکریہ دا کی تکار میں تیرے رزق دے اندر زیادتی کر رہے ساں اگر لئین شکر تم لا عزیدن ناکم تو میرا شکر کرسے میں تیرے کوئی رزق زیادہ دے ساں والا ان کفار تم انہا عذاب الاشدید اگر تم میری نشکری کرسے وقت میرا عذاب جو میں پہل ہیں تیرے وقت سے بھی ہو سی لیکن تیرے وقت سے ہے کیوں کیوں نہیں رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ علیہ عزیبا مانتا فیہ محبوب تو انہاں دے بیچھو تمہیں انہاں کو عذاب نہیں مقی میں تھی سکتے بس انہاں کو عذاب نہ دیندہ کیوں مصطفیٰ تو انہاں دے بیچھیں تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی صبر کران دی توفیق عطا فرماوے